موضوع درسے سمائے بروجا وزيناها للناظرین وحفظناها من كل شیطان الرجیم إلا من استرک السمع وأتبعه شعاب مبین والأرض مددناها والقینا فيها لواسع وأنبتنا وأنبتنا فيها من كل شيء موضوع واجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقین قال المؤلف والنفسر رحمه الله تعالى عداما نفع بغلومه وغلومكم في الدارين آمین اعلان قال ذكر تعالى خلقه السماع في ارتفائها وما زين آبه من الكواكب الثوابت والسيارات لمن تأول وَقَرَّ النَّذْرَ فِي مَا يَرَى مِنَ الْعَجَائِبِ وَالْآيَاتِ مَا يُحَارُ نَذْرَهُ فِي وَلِحَادَ قَالَ مُجَاهِدْ وَقَطَادَ الْبُرُوْجُهَا هُنَا هِي الْقَوَحَا كِبُرُوْ اب اللہ تعالیٰ و تعالیٰ دنبی فرماتے ہیں کہ غور کریں کہ اللہ نے کیسے آسمانوں کو بنایا اور کتنا اوچھا بنایا اور پھر آسمانوں کی زینت کے لیے اور مخلوق کی زینت کے لیے اللہ نے اس کے اندر کواکف ستارے جو ثوابت بھی ہیں جمع ہوئے ایک جگہ اور چلنے والے بھی ہیں لیکن یہ معلوم اس کو ہوگا لمن تعمل و قدر نظر جس نے غور کیا اللہ کی قدرتوں میں آیات میں اور بار بار اس میں نظر ڈالی پھر اس کو یہ اجائب اور آیات حیران کرنے والی نظر آئیں گی مَا يُحَارُ نَذْرُهُ فِي یہ جس سے اس کی نظر پریشان ہو جائے گی جیسے کہ اللہ تمہارے پہتان نے دوسرے مقام پر بھی فرمایا ہے الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ تِبَاقًا فَرْجِ عِلْبَصَرَ حَلْتَرَى مِنْ فُطُورِ اللہ نے فَلْمَعِجَسْنِ سَاتَا سُمْعَنَئِ دوسرے کے اوپر بنائے ہیں دیکھو کہ اہل میں کوئی شکوک ہے کوئی پھٹ گیا ہو کسی میں کوئی سراخ ہو سُمَّرْجِ الْبَصَرَكَ الْرَتَيْنِ بَالْبَالْنَرْدَرْ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِنْ وَوَاسِيرٌ تمہاری آنکھیں تھک جائیں گی ناکام ہو جائیں گی لیکن اللہ کی اس مخلوق میں کوئی نقص دے نکال سکو گے اسی طرح اللہ نے فرمایا تَبَالَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا برکت والی ہے وہ ذات دائم اور ثابت ہے وہ ذات جس نے آزمانوں میں کلے بنائے وَبِنَا مُقَالَهَ الْبُرُوجِ هِيَا مَنَازِرِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ انہیں فرمایا کہ بروج سے مرادی ہے کہ اللہ نے جو منادر مقرر کی ہے سورج کی بھی چاند کی کہ اتنی منظریں وطائم کرتے ہیں وَقَالَهَ دِيَدًا لَوْفِي الْبُرُوجِهَا وَنَا فِيهِيَا قُصُورٌ فِيهَا یہ محل ہیں جن میں پہلے داری ہے وَجِعَلَ الشَّحْبَ سَحِرْسَنْ لَهَا مِنْ مَرْدِ الشَّيْعَاتِينَ اور اللہ نے وہاں ملائقہ بٹھائے ہیں اور اللہ نے وہاں ستارے معین کیے ہیں تاکہ اگر کوئی شیطان اللہ کی کلام کو سننے کی کوشش کرے تو وہ شعبِ ساکب اس کو بارتے ہیں لِيَا اللَّهِ اَزْوَعُوا مِلَ الْوَلَيْا الْعَالَى ملائقہ جب بات کرتے ہیں تو یہ سنتے ہیں فَمَنْ تَمَغْرَدْ قَدَّمْ مِنْهُمْ لِسْتِرَاقِ سَنْنِيَا اب اگر کسی نے سرکشی کی اور وہ اللہ کے فرشتوں کی باتیں چُرانے کے لئے اوپر آیا جَاهُو شِعَابٌ مُبِينٌ اس کے لئے اللہ تبارک وطان نے وہ شولہ رکھا ہے جو کھلا ہوا ہے وہ آئے گا اس کو ختم کر دے گا مَلُوَ مَا يَقُونَ قَدْ الْقَلْ قَمْدَ اللَّهِ حِسَ مِعَا قَبْلَائِنْ یَدْقَوْ شِعَابٌ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے کوئی کلمہ سن لیا ابھی اس کو وہ شعابِ ساکب نہیں لگا اس سے پہلے اس نے بات کہیں نکل کر دی اور وہ پھر اپنے اولیاء جو ہیں ان کے جو کاہن ہیں جو منجم ہیں ان کو آ کر وہ اپنی یہ خبریں پہنچاتے ہیں کبھا قَالِ بُخَارِ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَلَى فِي تَفْصِیلِ حَاذِ الْآیَةِ عَدَّسَنَا عَلِيْ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ حضرت عبی حُلَى حضرت عبی حُلَى سی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب اللہ کوئی حکم جاری فرماتے ہیں آسمانوں میں تو فرشنی جو ہے نا اپنے پر ماتے ہیں اور توازوں کے لیے اور ایسی ان کی آباد ہوتی ہے کہ جیسے کسی زنجیر کو سخت پہاڑ پتھر پہ کھینچا جائے قَالَ عَلِيْنَا قَالَ غَيْرَ صَفْوَانٌ اِنَا فِذُونَ ذَلِكَ اور وہم اپنا یعنے اَلَا صَفْوَانَ وہ آباد جو ہے ان کو پہنچ جاتی ہے فَإِذَا فَذِيًا قُلُوبِهِمْ جَبْرُوبِ اور دہشت ختم ہوتی ہے تو اب فرشنے پوچھتے ہیں مَا ذَا قَالَ رَبُكُمْ وہے پروندگار نے کیا حکم دیا قَالُوا لِلَّذِي قَالَ انہیں جو بھی فرمائے وہ حق ہے وَهُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ اس کی صفت اُلُو ہے اور سب سے بڑا ہے اس سے کوئی بڑا نہیں اس سے کوئی بلند نہیں فَيَسْمَوَا مُسْتَرِقُوا اَسْسَمْعِ وہ چُرانے والے جو ہیں شیعاتین وہ سنتے ہیں وہ مُسْتَرِقُوا سَمِعَا قَضَا وَاہِتْ فَوَقْ وہ ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اس نے سنا اس کو بتایا وَوَسْتَرِقَى 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 یعنی ایک دوسرے کے اوپر ایسے سب بنا کے کھڑے رکھیں وَوَسْتَرِقَى وہ شعاب عصا کے لگنے سے پہلے اگر اس نے دوسرے کو کلا منتقل کر دیا نہیں تو اگر لگے تو جلا دیتا ہے اس کو وَوَسْتَرِقَى یعنی یہ جو اس کے قریب ہے وہ بات اس کو بتلا دیتا ہے پھر وہ زمین میں آ کر اپنے جو ان کے گروہ ہیں اپنے جو ان کے کاہن ہیں ان کو بتلاتے ہیں وَوَا کے جادلگروں کو اور کاہن لوگوں کو آ کے بتاتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں فَيَقْذِبُمَا بِعْدَقَذِبَتِن وہ اس کے ساتھ ایک سو جھوٹ بھی ملا دیتے ہیں ایک خبر تو سچی ہے نا سب باقی اپنی درزے گھار لی فَيَقُولُونَ عَلَمْ يَخْبَلْنَا يَوْمَا قَذَا وَقَذَا يَقُونَا قَذَا وَقَذَا دیکھو جی اس نے بتایا تھا کہ فلاں دن یہ ہوگا وہ تو ہو گیا فَوَجَدْنَا وَحَقًا لِلْكَلْمَةِ اللَّذِي سَمِحَتْ مِنَ السَّمَاءِ سُنَّذَكَ تَعَلَىٰ خَلْقَهُ الْأَرْضَ وَمَدَّهُ اِيَّهَا پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے کیسے زمین بنائی کیسے زمین کو پھیلایا کیسے اس کو غصت دی اور تمہارے لئے آسان کر دیا اور اس کے اندر میں نے پہاڑوں کا بوجھ رکھا تھا کہ زمین حرکت نہ کرے وَلْأَوْهُدِيَا اس میں وادیاں بھی رکھی وَلْرِمَعْرِتْ وَلِذَمِينَ بھی رکھی وَمَا أَمْبَدْفِيَا ہر چیز جو پیدا کی ہے اس کی ایک انداز ہے اللہ کی کوئی چیز بغیر انداز کے بیدن ہی ہوتی ہے وَقَالِمَزَيْدِينَ كُلِّشَيْن بِوَدْنِ وَبِقَدْرِن وَبِقَدْرُ بِقَدْرِن ہر چیز کا ایک وزن ہے ہر پھل کا ایک وزن ہے ایک انداز ہے مَا يَذِنُهُ الْأَسْوَاكَ وَقَالِمَا يَذِنُ جیسے کہ بزار والے وزن کرتے ہیں اللہ کے نعمتوں کا کمال یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک وزن ہے ایک بغیر دار ہے ایک شکل ہے ایک صورت ہے وَجَعَلْنَا نَكُمْ فِيهَا مَعَائِش اللہ نے مارے لیے دمین کے اندر مختلف وزباب کے دریئے تمہاری معیشت کا انتظام کر دیا ہے وَحِيَهْ جَمْ وَمَعِشَتِ مَعَائِشْ بَنَا مَعِشَا وَمَن نَمْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ان کا بھی انتظام کیا اللہ نے جن کو تم رزق نہیں پہنچاتے یعنی جانور ہیں مویشی ہیں ہمُ الْعَبِيدُ وَالْلِمَعَبَاد کہتے ہیں تمہارے غلام ہیں پانی ہیں ان کو بھی تو رزق اللہ کی طرف سے ملتا ہے مَلْقَذُرُ نَمْتَعَيُمْنَا وَمَعِسَرُمْ أَسْبَابِ الْمَكَّاسِ بِرْ اللہ پاک احسان فرماتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے کمائی کہ کیسے اسباب پیدا فرمائے اور اسباب کیسے ہیں اور کیسے کیسے میں نے جانور تمہارے اطابع کر دی ہیں وَبِمَعْسَقْخَرْهُمْ مِنَ الدَّوَابِ الَّذِي يَرْكَبُونَهَا وَالْأَنعَامَ الَّذِي يَاكُلُونَهَا کتنے بڑے جانور ہیں جن پر تم سواری کرتے ہو اور کتنے جانور ہیں جن زبے کر کے تم کھاتے ہو وَالْعَبِيدَ وَالْعِمَعَا اور تمہاری بانیاں تمہارے غلام تمہاری خدمت کرتے ہیں وَالْعَبِيدَ وَالْعِزْقُهُمْ عَلَى خَالِقِهِمْ لَعَلِيهِمْ ان کا رزق بھی اللہ پر ہے تم پر نہیں ہیں فَالَهُمْ هُمُ الْمَنْفِيَا وَالْرِزْقُ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتْعَالَى وَإِن مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا إِنْ دَنَا خَدَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِكَدْرٍ مَعْلُومٌ وَأَنْصَلْنَا الرِّيَاحَ لَبَاكِهَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاعِ مَاءً فَأَسْكَيْنَاكُمُهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِالْخَادِمِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ الْنُحْيِ وَنُمِيدُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَ الْمُسْتَاخِلِينَ وَإِنَّا بَقَوْا يَاشِرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ يُخْبِرَ تَعَالَىٰ أَنَّهُ مَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ اللہ خبر دیتی ہے کہ ہر چیز کے مالک اللہ کی ذات ہے وَإِنَّا كُلِّ شَيْءٍ سَعْلَىٰ أَلَيْهِ سِيرٌ لَذَئِهِ اللہ کے لئے ہر چیز آسان ہے وَإِنَّا عِنْدَهُ خَزَائِنَ الْأَشْيَاءِ مِنْجَوِیِ ہر قسم کی نعمتوں کے اللہ کے بعد خزانے ہیں وَمَا نُنَزِّرُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَالُومٍ كَمَائِ شَيْءٍ وَكَمَائِ يُرِيبٌ پانی کا قطرہ بھی گرتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک اندازے کے مطابق گرتا ہے نہ زیادہ نہ کم قال حدید بن عبی زیادہ ابی جو ہے فَتَلَمْدِ اللَّهِ مَا مِنْ عَامٍ بِأَمْتَرَ مِنْ عَامٍ یہ نہیں ہوتا کہ چلی اس سال بار سے نہیں ہوئی اب زیادہ ہوئی یہ اللہ کا منشہ ہے فَلَاكِنَّ اللَّهِ اَقَسْتَقُوا بَعِنَوْمَيْدُ شَاءٌ عَامَنْهَا هُنَا وَعَامَنْهَا هُنَا ایک سال اس ملک میں بار سے ہوتی ہیں دوسرے سال کسی اور ملک میں بار سے ہوتی ہیں سُمَّقَرَا وَإِمْنْ شَيْءٍ إِلَّا إِنْدَنَا خَدَائِنُهُ اللہ کی منزی ہے اللہ جس بستی کو چاہتے ہیں بارش برس آتے ہیں جس کو چاہتے ہیں محروم کر دیتے ہیں اور وہ بار سے اس مندر میں برستی رہتی ہیں کہتا ہے کہ اللہ پاک کے فرشتے بھی اترتے ہیں اور وہ اتنے ہوتے ہیں کہ بلد ابلائی سے بھی زیادہ اور ایک ایک کترے کا ان کے پاس حساب ہوتا ہے کہ کہاں گرنا ہے اور اس سے کیا جب پیدا ہونا ہے وَقَالَ الْبَزَارُ وَزَنَّ دَعُودِ بِكَيْرِنِ قَالَ حَدَّنَا حَيَّانِ بِالْأَغْلَبِ بِالْتَّمِيمِ قَالَ حَدَّثِنِ عَبِيِّنِ شَامِنِ مُحَمَّدِ بِالْسِیبِينِ النَّبِيُّ رَضِيَ اللَّهِ قَالَ خَدَائِنُ اللَّهِ الْكَلَامِ اللہ کے ماں خدا نہیں ہے میں نے کیا بس اس کا حکم جو حکم دیں گے اسی وقت ہو جائے گا فَإِذَا عَرَادَ شَيْعًا قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ہو جا بس ہو گیا یہ تھوڑا ہے کہ اللہ نے کوئی سٹور بنا کے چیزیں محفوظ رکھی ہوئی جب حکم دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے سُنْ مَقَالَ اللَّهِ رَبِيِ اللَّهِ عَلَبِ بِالْقَوِي یہ روایت اغلب سے ہے وہ قوی رواوی نہیں ہے وَقَتْ حَدَّثَنَ وَغَيْرَ وَعَيْتِ مِنُتْ قَدِّمِينَ وَلَمْ يَرَوْا اِلَّا اِبْنِهُ لَكِنْ اس کے بیٹے کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کی ہے وَعَرْسَنَ الرِّيَاحَ لَوَا كِهَا ہم ہوایں بھیجتے ہیں حمل ٹھیلانے والی مَا اِتَلْقَهُ سَعَابَ وَتَدْرْمَارَتَلْقَهُ شَجَرْ وہ پانی گرتا ہے پھر درختوں پہ اترتے ہیں پھر درختوں کو اللہ تبارک بتا رہا ان کی وجہ سے پھل لگاتے ہیں وَتَفْتَتْتَوَنْهُ لَا كِهَا وَا اِقْمَامِيَا حَذَكَابِ السِّقَةِ جَمَعِ لِكُنَ الْاِنْتَابِ الْاَفْرِي کہ ری جو ہے مفرد ہوتی ہے وہ عذاب کے لیے ہوتی ہے جب ریاہ ہو تو اس سے مراد رحمت کی ہوایں ہوتی ہیں فَإِنَّهُ وَفْرَدَا وَصَابِ لَكِمَاتِ الْاِنْتَاجِ یَنْ لَا يَقُنُوا إِلَّا بَإِنِ الشَّيْءِ عَيْنِ فَاسْعَا اِذًا وَقَالَىٰهُ جِبِنْ حَذْبِ لَا ان کیسے پھل سکن عَنْ عَبْدِ اللَّهُ مَسْعُدُ الرِّي وَسْتَلْ لِي عَالَوَا كَاءَ قَالَةُ الرَّسْرُ الرِّي وَتَعْمِنِ الْمَا عَبِنِ السَّمَاءِ ہوایں آتی ہیں آزمانوں سے پانی اٹھاتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بادل بنتے ہیں بادل چلتے ہیں حَتَّىٰ تَعْمَنِ اللَّهُ الرِّي جیسے کسی چیز میں حمل ٹھہرانا ہو وہ پانی بھی اسی طرح کی ہوتا ہے قَالَىٰ ابن عبادِ عَبْرَحِمِ اِنَقِی وَقِدْ وَقَالَىٰ قَالَىٰهُ الرِّي وَالسَّحَابِ قَالَىٰهُ الرِّي اللہ پانی بھیجتے ہیں پانی سے پھر درختوں کو گویا کے پھل لگتا ہے ایسی ہوا جو خش خبری دینے والی ہے اس کے بعد وہ زمین کو آکے عباد کرتی ہے سُمَّي عَبْعَسُ اللَّهُ الرِّي پھر اللہ ہوا بھیجتے چلنے والی پھر اس سے بادل بنتے ہیں سُمَّي عَبْعَسُ اللَّهُ الرِّي پھر ہوا چلاتی ہے جو بادلوں کو کٹھا کر دیتی ہے سُمَّي عَبْعَسُ اللَّهُ الرِّي وَتَلْقَهُ الشَّجَرُ سُمَّتَ لَا وَحَسَّنْ رِيَاحَ لَوَاقِعَ تو ایک یاد رکھیں کہ قرآن میں جہاں جہاں ریاض جمع کا سیغہ ہے اس سے مراد وہ رحمت کی ہوا ہے اور اگر مفرد سیغہ ہو ریہی تو اس سے مراد عذاب کی ہوا ہے اور یہ بھی باقیتہ یعنی صحیح احادیث سے ملتا ہے کہ اللہ نے آٹھ قسم کی ہوایں پیدا کروائی چار ہوایں جو ہیں وہ درحمت کیلئے ہیں اور چار ہوایں جو ہیں وہ عذاب کیلئے ہیں جیسے کہ اللہ دبارک وطار نے قومِ آدھ پہ ہوا بھیجی اما آدھن فا اہلکو بے ریہن وہاں ریا نہیں ہے بے ریہن سرسن ٹھنڈی حوار آتیت سر کا شوا اور وہ سات راتیں راڑ دن مکملن پہ چلتی رہی اور ان کے بعد ان کو تباہ ہو برباد کر دی ہے کیونکا نام انہیں شانی مٹھ گیا تو اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ری جیسے ایسی ہوا جیسے کوئی کچھ نہیں ملتا تو دب میرے کل لشے ہر چیز کو برباد کر دینے والی اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بھی آیا ہے کہ غزوہ احضاب کے موقع پر احضاب اس لئے کہتے ہیں کہ قریش مکہ نے سب قبیلوں کو جمع کیا کہ مل کر پوری طاقت سے ہم حملہ کریں مدینہ محضرہ پر ہم حملہ کریں اور مسلمانوں کو نعوذ باللہ ہمیشہ کے لئے ختم کرتے ہیں انہوں نے آگے محاصرہ کیا ان کے آنے سے پہلے حفاظتی انداز کے مطابق خندق کھولی گئی جس میں امت کو سبق دیا گیا کہ اسباب پر بھی ابل کرو پھر اللہ پہ توقع کرو حضرت سلوان فارسی نے مشرع دیا تھا کہ حضور ہمارے ملک میں روم کے علاقوں میں جب جنگیں ہوتی ہیں وہاں خندقیں بناتے ہیں بڑی بڑی تاکہ وہ خندق دشمن عبور نہ کرسکتے ہیں حضور نے بھی پھر وہ خندق بنائی غضوہ خندق کے نام سے بھی یہ مشہور ہے اور غضوہ الاحضاب کے نام سے بھی مشہور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غضوہ خندق کے موقع پر کئی نمازیں قضا ہوتے ہیں اللہ کے نبی نے بددعا کی اللہ فر بیعہ کہ اللہم لا قبورہم نارن جنہوں نے تیرے نبی کی نمازیں بھی قضا کر دی اور پھر اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری مدد فرما ہم ان کا مقابلہ نہیں کرسکتے ہیں ان کے بعد تمام قبائل کے لشکر ہیں اور کب تک ہم بیٹھے رہیں گے مدینہ کے اندر محاصر کر کے بیٹھے رہیں گے ان کو تو باہر سے یہاں چیز ملے گی ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا چونکہ وہ تو خندق کے اس طرف ہے نا جیسے وہ ہماری طرف نہیں آسکتے تو ہمیں بھی تو کوئی چیز نہیں آسکتے کھانے پینے گی تو صبح کی نماز آپ نے جب عطا فرما لی تو آپ نے میں بھی پتہ کرو دشمن کی فوج اور انہیں کہا جی دشمن کی فوج ہے کیا انہوں نے تو وجودی ختم ہوگی تتر بتر ہو گئے خیمیں اڑ گئے جنور اڑ گئے گھوڑے اڑ گئے بندے اڑ گئے وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ نے ایسی ہوا بھیجی اس پر حضور نے فرمایا اللہ نے وعد سبا سے میری مدد کی اور قوم آج پر یہ حلاق کہہ دو دبور ہوا چلائی اس لیے ہواوں کی قسمیں ہیں اس لیے ایک بہت بڑا زراد کا آدمی ہے سکالر ہے جس نے زراد کے معاملے میں بہت بڑی کتابیں لکھیں وہ کہتا ہے میں حیران ہوتا تھا اس بات پھاتا کہ مثلا ہم نے اس دائیں لائن میں پھول لگائے گلاب کے پھول لگائے چمیدی لگائی چمپا لگایا اور اس طرف جو ہے ہم نے عام پھول لگائی یا سادہ زمین چھوڑ دی تو ان کو یہاں وہ کیسے پیدا ہو جاتا ہے وہ پھول ہم نے تو لگایا ہے ہم نے اس طرف لگایا ہے ادھر تو سادہ زمین تھی اور پھول تھے وہ کہتے میں اس بھی ریسرچ کرتا رہا کرتا رہا لیکن مجھے کوئی بات سمجھ نہ آئی ایک مسلمان نے یہ آیت پڑھ کے مجھے سنائی کہ ہم ایسی ہوایں چلاتی ہیں جو حمل ٹھہراتی ہیں کہ ایک جگہ سے بیج کو اٹھایا اور دوسرے میں ڈال دیا تو وہاں بھی پیدا ہو گیا ہے تو اب مجھے سمجھ جائے کہ یہ کیسے پیدا ہوتا ہے تو دکھا کہ واقعی اللہ کی قدرت کا قبال ہے اسی لئے آپ دیکھیں کبھی آپ دو پودے لگاتے ہیں تین لگے ہم وہاں دس پیدا ہو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے وہاں آئیں بیج اٹھا اٹھا کے دوسرے میں ڈال رہی ہوتی ہیں اور ان کی تعداد عدد جو ہے وہ بڑھ رہا ہو اور اسی طرح یہ ریا جو ہے یہ خوشخبری دینے والی بھی ہیں یعنی بارش کے آنے سے پہلے سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت ہے وہ فرماتی ہے کہ جب حضور آسمان پہ بادل دیکھتے تھے تو حضور پاک گھبرا جاتے آپ کے چہرے کا رنگ و مبارک بھی تبدیل ہو جاتا اکبرا و ادبرا اکبرا و ادبرا گھر کے اندر آتے باہر جاتے پھر اندر آتے پھر باہر جاتے تو میں نے ایک دن عرض کیا کہ حضور بادل آتے ہیں لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی یہ جائے کریں گے آپ گھبرا جاتے ہیں فرمیان آپ کو باتا رہی ہیں ان بادلوں کے شکل میں اللہ کے عذاب بھی آئے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری امت پر بھی عذاب نہ کہ پہلی امت امت بھی ایک عذاب بادلوں کے شکل میں آیا انہیں دیکھا کہ یہ بادل آگیا ہے برسے گا میں پانی ملے گا آبادیاں ہوں گی ان کو بدل عزتہ کہ وہ تو اس کے اندر تو عذاب ہیں اس لئے بی بی آئیشہ فرماتی ہیں کہ پھر جب وہ بادل برسنا شروع ہو جاتے تو اب حضور بطوین ہو جاتے کہ ہاں یہ بارش ہے عذاب نہیں اور دوسری حضور کی یہ عادت مبارک بھی تھی کہ جب بارش ہوتی ہیں تو آپ سر سے کپڑا مبارک اتار کے طرح باہر کھڑے ہو جاتے فرما دیکھ حاضر حدیث و احادم ربی یہ میرے اللہ کی طرف سے ابھی ابھی پانی آ رہا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میرے بدن پر اور میرے سر پر اور میرے چہرے پر بارش کا پانی آ رہا ہے ویسے بھی بارش کے پانی میں اللہ نے بڑی رحمتیں رکھی ہیں کہ ہم فرما دے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّبَائِ مَانْ مُبَارَكًا برکت والا پانی رحمت والا پانی اس لئے ایک ری ہے ایک ریا ہے ریا رحمت کے لئے ہوتی ہے اور ری جو ہے وہ عذاب کے لئے ہوتی ہے اللہ ہمیں عذاب سے بچائے اور اپنے رحمتیں نصیب فرمائے